قَالَ اللَّهُ تَعَالَا فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَدْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ قرآن پاک درست پار نکھتیر چھ ضروری کہ انسان آس تمکیو اصول و ضویب تو نشت بحرال وقف چاہیے آسی انسان وقف زبن زبن گمت سنی سنائی یہ بھی درست ہے نچ ایک یوسکتائب ہیں شکل ماز کنسکان کتاب کنسکان کتاب چھ لشمت انگیش مدد حسل کرت قرآن پاک درست کرنی چھ بہرحال آسان حت الوساط حت الامکان کیا کریں کوشش کریں خیر سون سوا کوش چلا مخیر جن ہون بیان کس کا بیان مخارج کا بیان مخارج کا بیان میونتا ہے تجوید اسمازش زباب اہم تجوید اسمازش کا زباب چاہم زباب یعنی بدب ات پویٹ کے حرف صحیح پارنکھا تھے حرف صحیح پارنکھا تھے چھ ز چیز تھاو ان ملہوز دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں نمبر ایک اس حرف کا مخرج اس حرف کا مخرج یعنی نکلے گا کہاں سے نکلے گا کہاں سے شباب نمبر دو اس حرف کے صفات اس حرف کے صفات ہوگا کیسا ہوگا کیسا یعنی لمبا یا کیا نام اس کا اس میں پست کر کے پڑنا پڑے گا گرز جس طرح بھی جو جو اس کے صفات ہیں ان کو ملہوز رکھنا ہے اسی طرح مخرج یعنی جہاں سے وہ نکلے گا خارج ہو جائے گا وہ جگہ ذہن میں ہونی چاہیے کہتا ہے سمجھ اخ قطوان بیتائی ضروری ہے ہر ایک کے لئے یہ مخرج کے باب میں آپ کو اتفاق محسوس ہوگا کہ بعض غروف کے مخرج بعض غروف کے مخرج متعین اگر وہ نبی ہوتے تب بھی وہ محسوس ہوتے ہیں تب وہ کیا ہوتے ہیں محسوس مثال کے طور پر حرفش تحریف حرف کہتے ہیں انسان کے اندر نفس سے مو سے نکلنے والی ایک آواز نکلنے والی آواز مگر جب وہ نکلتی ہے ایک خاص کہفیت کے ساتھ ایک خاص انداز کے ساتھ جب وہ نکلتی ہے پھر اس کا کہیں رکنا یا کہیں نہ رکنا محسوس ہوتا ہو کہیں نہ رکنا وہ جو جگہ ہے وہ تو بہرحال رکے گی نہ کہیں لیکن کہیں محسوس ہوگا کہیں محسوس نہیں ہوگا مشتہ انداز بات مثال کے طور پر جب مخرج ہم پڑھتے ہیں جب با پڑھیں گے کیا پڑھیں گے با تو با پڑھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہتا ہے سمجھ لیکن تو اچھ تاتھ وانا با جس جہاں سے نکلتا ہے یہ ہوتو سے نکلتا ہے نا ہوتو والے ہوت کو کہتے ہیں ہم مخرج محقق کیا کہتے ہیں مخرج محقق کیا ملک یمگئی تم مخرج وائر اس کے مقابلے میں جیم ہے کیا ہے جیم اب اس کا مخرج بھی ہے نا مخرج ہے بٹو ہی کانٹ مینشن اسے کو پروپرلی سے مینشن کرت کیوں حالانکہ زبان کا بیچ ہے زبان کا بیچ ہے اس کے مقابل اوپر کا تعلو ہے مگر پروپرلی وہ مینشن نہیں کر سکیں گے اب کہو گے نکلے گا اتفاق سے وہیں سے وہیں سے نکلے گا وہ وہیں سے نکلے گا ایک عام انسان جو پڑتا ہے اگر وہ سنجید کیسے پڑتا ہے تو آٹومیٹک وہ وہیں سے نکلتا ہے اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دکھائے گا کہتا ہے سمجھ دویم قط راتش پانوی کارا زب بزرگ تذکر زفارد بشر تذکر سنایا علیہ سنایا علیہ پہلے زبان کی نوک اور سنایا علیہ کا کنار ہے زبان کی نوک اور سنایا علیہ کا سا سا کا مخرج زبان کی نوک زبان کی نوک اور سنایا علیہ کا کنارہ گوائی نیت کیا ونوک آتما زبان کی امیلو نوکی جانی اکنی نوکی جانی اگر اس نینہ زبان یور دند ہی اکنی تیل ہے کیا بین امدان تیلے گیت حالہ کی بین امدان انچن تعلق زبان کی نوک زبان کی اس کو لانا ہے اور کہاں سے سنایا کے ساتھ ٹکرانا ہے سنایا علیہ کے ساتھ سنایا سفلہ کے ساتھ نہیں کیونکہ پھر پھر فرق ہو جائے گا آگے جا کے کہے گا جس وقت سین کا مخرج کہے گا کس کا سین کا زبان کی نوک زبان کی نوک اور سنایا سفلہ کا کنارہ سنایا سفلہ کا کنارہ اور کچھ اتصال سنایا علیہ سے کچھ اتصال سنایا علیہ سے اس کا مطلب ہے وہاں سنایہ سفلہ مقصود ہیں یعنی وہاں سنایہ سفلہ ہی کو ملانا ہے لیکن کہیں ٹچ ہو جائے گا سنایہ علیہ کے ساتھ جو اس نے یہ قید بتائی اتفاق جو امکورنات مگتائی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنایہ علیہ اور سنایہ سفلہ کا فرق پڑے گا سنایہ علیہ اور سنایہ سفلہ کا جہاں یہ سنایہ علیہ کہے گا وہاں سنایہ علیہ ہی لگانے ہیں جنائے سنائے سفلہ کہے گا وہاں سنائے سفلہ ہی لگانا ہے ورنہ اس حرف کی حیت بگڑ جائے گی اور مزہ بگڑ جائے گا بہرحال ایس پیر رات فی الحال قض مخرج سور قض مخرج علف کا مخرج جوف دہن یعنی مو کا خلا جوف دہن یعنی مو کا خلا اس کے لئے میں نے بتایا تھا پریکٹس جب کرنی ہے تو اس کو کہیں بیچ میں لگاؤ علف کو علف کو کہیں بیچ میں لگاؤ تو بڑے قول کیا اس کو اب نہیں پڑھو گے یہ آ تو حمزہ ہے آ کیا ہے سمجھاو آ کیا ہے جب علف کا مخرج سمجھانا ہے کسی کو تو اس کو اس وقت کمبنیشن بنانی ہے چند غروف کو ملانا ہے اور ان کے بیچ میں وہ لانا ہے تب جا کے پتا چلے گا علف کہاں سے نکلتا ہے جوف دہن یعنی مو کا خلا نمبر دو با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی طریقہ طریقہ حصہ میں وینے آو وٹن چھے زطارف وٹن چھے زطارف اندریم تی نیبریم اندریم تی نیبریم یہ اندریم تارف نیرا کیا چھنیرا آوہ سمجھ شباش تا کا مخرج زبان کی نوک زبان کی نوک اور سنہ علیہ کی جاڈ علیہ کی جاڈ کیونکہ وہ ذرا موٹا ہوتا ہے تو جمع آتا ہے تا کیا تا کیا تب بت کیا تب بت تب بت تب بت تب بت تب بت آپ دیکھو با تب تب یہ با نہیں ہے نا تب اور جو میں کل کلہ بھی ہے نا آگے پڑھو گے صفات جو ہے نا غیر متزادہ غیر متزادہ صفات میں یہ آئے گا تب بت کیا تب بت تب بت تب بت تب بت تب بت سمجھا ہوا چلیے آگے سا زبان کی نوک زبان کی نوک اور سنہ علیہ کی کنارہ سنہ علیہ کا کنارہ سا 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 اس 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 شروع شروع زبان پھراکوبر زبان کی پھراین کی پھراکوش کرونا سا سا آگے سا 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 یہ قلت سا 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 سمجھے ہاں چلیے جیم کا مخرج جیم کا زبان کا بیچ زبان کا زبان کا میں ان رات اچھ زبان ہے سمجھے اچھ زبان کنارہ سوری نوک یمچس اطراف کنارے اور یہ ہے جاڑ زبان یہ ہے پشت یہ گوز بیچ آواز سمجھو زبان کا بیچ زبان کا اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق جیم کیا جیم جیم اس وقت آپ فیلال پڑھو آگے اس نے سبق مستقل لیا ہے حضرت الاستاد نے سبقی بتایا ماشاءاللہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ مخرج معلوم کرنے کا اس میں جب یہ زبان بتاتا ہے تو جسٹ آئسنا تھوڑا دماغ صحیح تھا انہوں نے تاثی پانے سمجھ کے کچھائی گا سانتی کے نا اسے ایک ٹرک بتائی ہے ماشاءاللہ ایک ٹرک بتائی ہے سکیم بتائی ہیں کہ کئی سے حرف کا مخرج ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہاں سے نکلتا ہے کیا نکلتا ہے جیم کیا جیم اج 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 ہاں اج جہ 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 اج اج یہ جو جہ ہوا یہ کلکلہ ہے یہ کیا اچھا ہے یہ کلکلہ ہے نا ہاں جیم میں کلکلہ ایکی صفت بھی ہے نا ہاں تو ہاں کیا ہاں رات وینیام میں تو آئی رات وینیام میں تو آئی ہیٹیش چھے تریحس ہیٹیش چھے ہیٹیش چھے میں وہینا پھینی آئی دی مخرج کیا کیا چھے جوف اچھا حلق سوری حلق حلق زبان ہونٹ جوف اور خیشون یمن دون ہوئے ہیں ہمیں یمن چھونا مخرج مقدر کیا چکونا ہے کیونکہ بشارت ان دو ان دو جگہوں میں حرف تو نکلتے ہیں پر ہم ان کو پروپرلی صحیح معنی میں جگہ نہیں بتا سکتے ہیں جگہ نہیں بتا سکتے ہیں کیوں یہ ایسی جگہ ہیں جہاں سمجھو ہمارا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے توایش امن کیا ہوا نا مقدر کیا چکونا کیا توایش مقدر چھپیتا سا مقدر کیا چاہتا سا سیچ تلاش ان پیوان سایش پیوانو چھپیتا سا پیوانوش مقدر کیا چاہتا ہے دین یعنی پاکی مقدر کا سے کنڈر کیا باییییی سکتے ہیں مقدر کا سکتے ہیں مگر سمجھو آرام ترا ہواں ترا ہواں تو من پیوانوش آرام ٹھوٹ پیوانوش طور پیوانوش نینی پیوانوش میری پاکی نیدر ایک کہیں پاکی نیدر آمت؟ کیا ہی؟ ноتا سب کو اینا ہے .. اینا ہے میوز آئیں نیدر آمت سے ہی؟ اس پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہاں رکھتا ہے کہاں سے نکلتا ہے، out sen سمجھ محقق تحقیق شدہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جن کو ہم جانج سکتے ہیں پرک سکتے ہیں تو بہرحال آج اس پر آتماس آو مخرج آخ کس کا ہا حلق کے تین حصے حلق کے یو گوز ادنا کیا گوز ادنا حلق کیا گوز ادنا یو گوز وسط حلق کیا گوز یہ کیا گوز اقصہ کیا گوز اقصہ اقصہ کو دور سینے کی طرف والا یہ ہے نا مو سے دور یہ گوز مو سے دور یہ ادنا کو مو سے قریب مو سے اقصہ کیا گوز مو سے دور یہ گوز آدھا ادھرا آدھا ادھر بس تو حلق کے تین حصے حلق کے تین حصے چلاص ہو ہم یاپئر نیارن حرمی طرف جو اوپر سے نکلیں گے اوپر سے تو منجمانا عدناء حلق کیا ہے چکونا کیا چکونا ہے اس عدناء حلق سمجھا ہوا اور یا تیوسو بند میں سین کے طرف تعنیانا تمجھونا عقصہ حلق کیا چکونا ہاتھ آئین کیا ہاتھ آئین ہا اور آئین کو ادا کرتے ہوئے اس میں ذرا حرکت ہوتی ہے اور ٹھیک سا حرکت ہوتی ہے ہا کیا ہا کیا ہا ہا کیا ہا کیا ہا یہ گو ہائے ہوتی کیا گو یہ ہائے ہوتی یہ گو بورڈ ہا ہائے ہوتی ہونا ہائی ہوت چون ہے ہے کیسے ہونا ہے ہے کیسے ہونا ہے ہاں یہ گو ہائی ہاں ہاں کا مخرج ہے زبان کا وسط حلق وسط حلق وسط حلق ہاں سمجھ یعنی حلق کا درمیانی حصہ حلق کا درمیانی حصہ تو آپ پتہ چلانا ہا تو آپ کیا پڑھیں گے الحمدو کیا الحمدو الحمدو میں انہیں تو ہے رات یہ تو گوائیڈنٹ گوائیڈنٹ پہ رہی ہو گوائیڈنٹ گوائیڈنٹ گستو رہتا کلو الحمدو کیا وہاں نمائز ملتے تھے پر تھاپ تھاوک الحمدو کیا الحمدو شباش خوا خوا کیا خوا چہر میں تارفو کیا چھے آدنا ہاں آدنا حلق کیا آدنا حلق آدنا کا اطمون میں یوس اصس نزدیک آئیس اصس نزدیک آئیس اور دنومون کہتے ہیں اصل میں نزدیک کو دنیا سے چھوانا تو دنیا ایک چلیش بعض یہ بھی تحقیق لکھتے ہیں دنیا کو اسی لئے دنیا کہتے ہیں کہ یہ آخرت سے نزدیک ہے یہ آخرت سے نزدیک ہے یہ آخرت سے نزدیک ہے مانا یہ اس دنیا سمجا ہے نہیں سمجھن تو وہ تو اس بعد آخرت سمجھن وقت آئیس کہتا ہے سمجھن تو آدنا حلق چوانا حلق کا وہ حصہ حلق کا وہ حصہ روٹ نا det28 حلق کا گلے کا وہ حصہ جو مو کے قریب ہے جو مو کے قریب ہے خوا کیا خوا اتفاق ہے یہ یہاں سے نہیں زیادہ ہلتا ہے کیا خو اخ کیا اخ اخ اس کو پور پڑھنا چاہے اخ کیا اخ اصلاة خیر من النوم کیا اصلاة خیر خیر من النوم سمجھا ہے ادنا حلق یعنی حلق کا محقی طرح والا ایسا ہے دال امگاسو ریپیٹ ہوئے رہے ہیں میں وہ نہ راہتا ہے امگاسو ریپیٹ دال کا مخرج وہی ہے جو تا کا ہے تا کا جو مخرج ہے اس کے سختی کا رہا ہے دال اد اد یہ سمپل چاہا ہے اد کیا اد اد دال 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 اد سمجھا ہوا لال کا مخرج وہی ہیں جو سا کا مخرج ہے اس لئے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سا کا مخرج زبان کی نوگ اور بھی ایک اس پریکٹس کے ریل زبان کی نوگ سنای علیہ کا کنارہ ہے سا کیا اب دیکھو دال 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 کیا دال 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 میں نرمی ہے دال میں کیا ہے نرمی ہے ہاں یہ نرمی والا نرم حرف ہے سمجھا ہوا آتمازی ہوتیلیس پارونا صفت و مذ آتمازی ہمس کیا ہی ہمس اس میں جہر نہیں آئے گا ہمس ہوگا اس میں ٹھیک ارا کیا ارا زبان کا کنارہ زبان کا نونا یہ زبان ہے نا اس کا کنارہ یہ ہے اس کا کنارہ یہ ہے یہ ہے دائیں مثلا یہ ہے بائیں کنارہ آواز سمجھ یہ ہے کیا زبان کا کنارہ اور اور کوئی زبان کی پشت اور کوئی زبان کی پشت جب کی ملے سنایا علیہ اور ربائی کے مسوڑوں سے جب کی ملے سنایا علیہ اور ربائی کے ربائی کے مسوڑے اور سنائے علیہ کے مسوڑے مطلب چھے مطلب کیا چھے جبڑے دو ہے نا مولانا جبڑے کتنے ہیں دو انہیں میں جبڑے دو ہے اب ربائی تو سامنے ہیں تو مسوڑوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے عربی میں آپ نے یہاں پڑھا تھا دار جن کو کہتے ہیں مسوڑ چھووانا کمن امن سمجھو تو ہی جن میں دانت بند ہوتا ہے جن میں دانت سمجھائے وہاں یہ دانت کیا چاہتا ہے سمجھو میں دیکھ کبھی گوشت چڑ جاتا ہے نا وہ جو کیا نام سے سویلنگ ہوتی ہے وارم چڑ جاتا ہے وہ دانت کے اوپر تھوڑی نہ ہوتا ہے دانت پر نہیں ہوتا ہے نا دانت ہڈی ہے یا نہیں ہے دانت ہڈی ہے یا نہیں بولو ہڈی ہے ہاں یہ ہڈی ہے تو اوپر جو ہوتا ہے اٹھی چھوانا کیا مسوڑا کیسوڑا تو گویا ہرمستارفس کیا ہرمستارفس سنائے اولیاء اور ربوائی کے مسوڑی گویا اگلی طرف سے ارو کیا ارو ارو اچھواریا پارا حضرت الاستاد اس فرماؤں اچھ پارا ایڈی پارا کیا اڑا 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 یعنی پور کرنے کے لئے حالکہ یہ کیا ہے ارو کیا ارو 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 اس میں ایک صفت تقرار کیا ہے تقرار ریپیٹ ریپیٹ کا سن مگر تقرار سے حضرت الاستاد اس فرماؤں تقرار سے مطلب وہ دراتی لگانا نہیں گاس کٹنا نہیں سمجھنا خررر ٹریکٹر حضرت اس فرماؤں ٹریکٹر نہیں چلانا ہے یم یم یاسن نموچھا ہے یم موت تمس نشپور مرچک قاری غلام کا جس دامد برکات ام العالیہ وہ ضرور اس وقت آن سیں گے کہ تقرار کو ایک مرتبہ سے علاوہ ایک مرتبہ سے علاوہ سوئی کو ریوائز کرو دبل کرو دو گنا تا چھے سونا تقرار کیسے ہونا یہ چھے یہ ایڈیہ سا افت پویٹ تقرار ہے انہوں نے آپس میں کلام کیا تو انہوں نے ان کا تقرار ہوا کیا ہوا تقرار تیزی گمز تلقی اسپانوی گمز تقرار جماعیہ لے رہا ہے مولانا پورے دن نہیں کیے چلو تورا زبان کا کنارہ زبان کا اور کوئی زبان کی پشت اور کوئی زبان کی جبکہ ملے سنہا علیہ اور ربائی کے مسوڑے سے بس تھی عددہ ص tentar جنہا جماعی کلمہ ی رہے رہے ی ملے